اسلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ایک سوٹ پاکستان کے بیشتر مقامات پر موسم صاف خوشک اور گرم ہے آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں اب مزید بدت دریج اضافہ ہی ہوگا وستی شمالی جنوبی پنجاب سندھ کے تمام علاقوں میں اسی طرح بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ کے بھی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے کوئی بھی خاطر خاص سسٹم اثر انداز نہیں ہوگا تاہم آنے والے دنوں میں بھی مغربی خیبر پختونخواہ شمالی خیبر پختونخواہ گلگر بلوچستان کشمیر شمال مغربی بلوچستان کوئی سلمان سے ملکہ علاقے کوئی کیتھر سے ملکہ علاقوں میں اکہ دوکہ مقامات پر لوکل ڈویلپمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ اگلے جب اس گھنٹوں کے دوران بھی کہیں کہیں بارش کا سبب بن سکتی ہے تاہم فیلحال اگلے پندرہ دنوں تک کوئی بھی پروپر سسٹم پاکستان کو متاثر کرتا نظر نہیں آ رہا ابھی سسٹم پر بات کریں تو ایک مغربی اس سسٹم جو ہے وہ کشمیر کے علاقوں پر مشرق میں موجود ہے جبکہ ایک کمزور سا سرکولیشن ابھی بھی پنجاب کے مشرقی علاقوں پر بنا ہوا ہے ایک انٹی سائیکلون ابھی بھی جنوبی علاقوں کے قریب موجود ہے تو آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئی کرتھر سے ملحقہ علاقوں میں جس میں جیک واباد لڑکانہ شہداد کوٹ دادو جوہی وی پاندی مورو سکھر خیر پر میرس گھوٹکی کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں کہیں کہیں بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں جہاں بادل زیادہ ایکٹیو رہیں گے وہاں بارش دے سکتے ہیں باقی علاقوں میں موسم خوشک رہے گا یہی صورتحال خوزدار جھل مقصی ڈیرہ مراد جمالی ڈیرہ بگٹی کے علاقے ہیں ان علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے بارخان کولو یوب زیارت کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں بادش کے مقانات موجود ہیں اگر بات کیجئے پشاور تورخم پارا چنار بنو کوہات سوات وزیرستان بنیر کوہستان مالم جببہ ناران کا غان تو ان علاقوں میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یعنی آج شام رات سے کل کے دوران ان علاقوں میں بھی اکہ دکھا مقامات پر ابھی بھی بارش کے مقانات موجود رہیں گے مگر بارش محدود پیمانے پر ہی رہے گی اگر پنجاب کی بات کیجئے تو پنجاب کے زیادہ مقامات پر فیلال موسم مجموعی طور پر خوشک رہے گا اگر زیادہ ایکٹیو رہے تو رحیم یار خان بہاول پر کے بھی کچھ علاقوں میں آندھی اور اکہ دکھا مقامات پر بارش کا سبب بن جائے مگر اس کے امکانات کافی کمزور ہی رہیں گے آنے والے دنوں میں گرمی کی جو اس سال کی شدید ترین لہر ہے وہ اثر انداز ہونے جا رہی ہے آج سے آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں کہ درجہ رہت بڑھ رہے ہیں تو امید ہے کہ کل سے ان میں مزید تین سے چار ڈگری سنٹی گریڈ اضافہ ہوگا اور یہ اضافہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو ملے گا اور اگلے تقریباً دس دنوں کے دوران ان درجہ حرارت میں کمی آنے کا امکان موجود نہیں ہے وستی جنوبی پنجاب سندھ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت انچاس سے ایک آون باون ڈگری سنٹی گریڈ تک بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے ہیٹ سٹروک کے خطرات رہیں گے ہوایں بھی کوئی تیز نہیں چلیں گی چلیں گی بھی تو نارمل سے ہلکی شدت کی ہوں گی اور وہ بھی گرم لو کی طرح اس لئے مہتات رہنا ہوگا یہ مائی بہت بڑا امتحان ہے اور اس امتحان سے ہم نے گزرنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں اچھی بارشیں دکھائی دے رہی ہیں دعا کریں کہ موسمی حالات زیادہ تبدیل نہ ہوں جس صورت حال سے ہم دیکھ رہے ہیں اگر اچانک سے لانینا کمزور زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ دیر تک خوشک و موسم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے اور جون میں منسون پری منسون کی اچھی بارشیں نصیب ہوں